ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز چیمن پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا سمات پیر تک ملتوی پی ٹی آئی وکیل کا واک آؤٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے جیل میں عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات ہیں بوشہ بی بی کا بیان حلپی نون لیگ کی الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجاویز ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں کرائے جانے کا امکان نون لیگ کی حلقہ بندیوں کے ساتھ انتخابی پہرستوں کو حتمی شکل دینے کی بھی تجویز کراچی میں کے الیکٹرک کے عملے پر تشدد کرنا تاجر رہنما کو مہنگا پڑ گیا مقدمہ تاجر رہنما اور ساتھیوں کے خلاف نیپی ار تھانے میں درج کر لیا گیا مقدمے میں حملہ تشدد دھمکیاں اور یرغمال بنانے کی دفعات شامل بڑ گرام میں ریسکیو کے شرکہ کو قوم کا سلام وزیر آزم آفیس میں جابازوں کے احزاز میں تقریب کا احتمام وزیر آزم نے فردن فردن سب کو گلے لگایا قیمتی جانے بچانے والوں کو سراحا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خواب رو کی تفصید موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینی دار میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینی دار کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینی دار میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوشہ خانہ فوجداری کاروائی کے اس میں سزا موطلی کی درخواست پر جیمن پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا اور سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوشہ خانہ فوجداری کاروائی کے اس میں سزا موطلی کی درخواست پر جیمن پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا اور سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی ہائی کورٹ میں دوشہ خانہ فوجداری کاروائی کے اس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناس سازی کے باعث پیش نہ ہوئے اور معاون وکیل نے التبا مانگیا معاون وکیل نے کہا آج امجد پرویز دستیاب نہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہیں دو دن کا آرام تجویز کیا گیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ یہ زمانت کا معاملہ تھا کونسا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا لطیف خوصہ نے کہا کہ بیس دن سے ایک شخص اندر ہے معاون وکیل کا بھی وقالت نامہ موجود ہے وہ دلائل دے سکتا ہے آپ کا جونئر جج جیل بھیج رہا ہے یہ پیش نہیں ہو رہے تو کیا آپ سزا موطل نہیں کر سکتے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آج ہم اس کیس کے لیے بیٹھے ہیں ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ٹرائل کوٹ نے کیا ہے ہم نے سسٹم کو چلانا ہے جو ٹرائل کوٹ نے کیا ہے وہ ایڈمنیسٹریٹیو سائٹ پر دیکھیں گے ہم پیر کو رکھ رہے ہیں لطیف خوصہ روسٹرم سے احتجاجن چلے گئے اور کہا پھر ہم نہیں آئیں گے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ پیر کو نہ آئے ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کریں گے دو غلط ایک صحیح نہیں ہوتے جو ٹرائل کوٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے ایڈوکیٹ لطیف خان خوصہ عدالت سے واک آؤٹ کر گئے ہائی کوٹ نے کیس کی پیر تک سماک ملتوی کر دی پی ٹی آئی ہامی وکلا نے کمرہ عدالت میں شیم شیم اور فکس میچ نامنظور کے نارے لگائے دوسری جانب چیمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا کہ جیل میں عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات ہیں سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے بیان حلپی میں بشرا بی بی نے کہا مشکلات اور تاخیر کے باعث عمران خان سے 22 اگس کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی چیمن پی ٹی آئی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے استعدادہ کی کے ستر سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے سپریم کورٹ نوٹس نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈیول چودہ دسمبر کے بعد جاری کیے جانے کا امکان ہے جس کے بعد ملک میں عام انتخابات پروری کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈیول چودہ دسمبر کے بعد جاری کیے جانے کا امکان ہے جس کے بعد ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں ملسم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکامل کرنے کی تجاویز دے دی اور کہا نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈیول جاری کیا جا سکتا ہے تفصیلات کے مطابق ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں کرائے جانے کا امکان ہے ذرائل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی شیڈیول پر الیکشن کمیشن میں تجاویز پر غور کیا انتخابی شیڈیول چودہ دسمبر کے بعد جاری کیا جائے گا ذرائل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کے بعد چون دن میں انتخابی شیڈیول سمیت دیگر کا عمل مکمل کیا جائے گا یاد رہے مسلم لیگ نون کے وقت نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل پندرہ سے بیس دن قبل مکمل ہو سکتا ہے نئی ووٹر لسٹوں کو ساتھ مرتب کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ سیاسی عمل جاری رہے الیکشن کمیشن بھی یہ ذمہ داری جلد نبھانے کی وہاں ہیں اور آئین اور قانون نوے دن میں انتخابات کرانے کا کہتا ہے وقت کا کہنا تھا کہ نومبر تک ہلکہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈیول جاری کیا جا سکتا ہے اس عمل سے جلدی انتخابات ممکن ہو سکیں گے نون لیگ نے ہلکہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرستوں کو حتمی شکل دینے کی بھی تجویز دی ہے کراچی میں ٹمبر مارکٹ میں کنیکشن منقطع کرنے کے لیے جانے والے کے الیکٹرک کے عملے پر مبینہ تشدد کا مقدمہ تاجر رحلما اور ساتھیوں کے خلاف نیپیر تھانے میں درج کر لیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں کراچی میں ٹمبر مارکٹ میں کنیکشن منقطع کرنے کے لیے جانے والے کے الیکٹرک کے عملے پر مبینہ تشدد کا مقدمہ تاجر رحلما اور ساتھیوں کے خلاف نیپیر تھانے میں درج کر لیا گیا مقدمے میں حملہ تشدد دھمکیاں آئیر غمال بنانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق کراچی کے ٹمبر مارکٹ میں کے الیکٹرک کے عملے پر تشدد کرنا تاجر رحلما کو مہکہ پڑ گیا تاجر رحلما شرجیل گوپلانی کے خلاف نیپیر تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے بتایا کہ مقدمہ تھانہ نیپیر میں ٹمبر مارکٹ ایسوسییشن کے صدر شرجیل گوپلانی سمیت بیس سے پچیس منزمان کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ کے الیکٹرک کے افسر تاہر علی کی مدیت میں حملہ کرنے تشدد دھمکیاں دینے اور یا غمال بنانے کی دفعات کے تحت درج ہوا مقدمے کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ تاجر رحلما شرجیل گوپلانی نے کے الیکٹرک کے عملے کو ان تشدد کا نشانہ بنایا تاجر رحلما نے اپنے بیس سے پچیس ساتھیوں کے ہمراہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا تشدد سے کہ الیکٹرک کے چار ملازمین زخمی ہوئے جبکہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی دوسری جانب ترجمان آل پاکستان انجمن تاجران محمد اسماعیل لالاپوریا نے تاجر رحلما شرجیل گوپلانی پر کے الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے نیپیر تھانے میں مقدمہ درج کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ دو روز قبل ہی کے الیکٹرک کے انتظامیہ کو تاجروں کے موقف سے باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا جاتا ہم بل ادا نہیں کریں گے محمد اسماعیل لالاپوریا کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک شہریوں سے بل کے نام پر بھتے وصول کر کے بھتہ نہ دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کروا کر تاجروں میں اشتیال پھیلانے کی سازش کر رہی ہے کہ الیکٹرک کا عملہ خود بجلی چوری میں مصروح ہے اور جو ان سے چوری کی بجلی نہیں لیتا اس کے کنیکشن منقطع کرتے ہیں ترجمان آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے سی ای او کی ایمہ پر ان کا عملہ جان بوچ کر شرجیل گوپلانی کی مارکٹ میں آ کر کنیکشن منقطع کر رہا تھا انہوں نے دھمکی دی کہ 48 گھنٹوں کے اندر اگر ایف آئی آر واپس نہ لی تو کراچی بھر کے تاجر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل تیہ کرنے پر مجبور ہوں گے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے ریسکیو آپریشن کرنے والوں کو حمد اور بہادری کی مثال قرار دے دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے ریسکیو آپریشن کرنے والوں کو حمد اور بہادری کی مثال قرار دے دیا بڑ گرام میں کامیاب ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کو قوم کا سلام پیش کرنے کے لیے وزیر آزم آفیس میں جاوازوں کے احساس میں تقریب کا احتمام کیا گیا وزیر آزم نے فردن فردن سب کو گلے لگایا قیمتی جانے بچانے والوں کو سراحہ چیئر لپ سے بچ کر نکلنے والوں کے سبر اور حمد کی داد دی انوار الحق کاکر نے کہا ہم نے ان بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا واقع سے مطالق کچھ امیدیں اور خدشات بھی تھے ریسکیو آپریشن میں کوئی گھتا ہی ہو جاتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے چیئرمن انام حیدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمی حالات کو پیش نظر رکھ کر آپریشن جاری رکھا گیا ظلہ انتظامی اور مقامی افراد کے ساتھ رابطہ رکھا گیا جو افراد چیئر لفٹ میں فسے انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ سہمیں ہوئے تھے لیکن پھر پاک فوج کو دیکھ کر ان کا جر ختم ہو گیا نگرہ مزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ یہ آپریشن کسی کا کریڈٹ نہیں ریسکیو آپریشن کی کامیابی میں ہر پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے دعائیں کی چیئرمن اینڈی ایم اے نے کہا کہ ظلہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے آپریشن کے اختتام تک تمام ادارے ہمارے ساتھ مانیٹرنگ میں شامل تھے پانچ چھے ماہ میں سروے کر کے مکمل ریپورٹ پیش کی جائے گی انعام حیدر نے کہا کہ تمام اداروں نے ریسکیو آپریشن کے لیے بروقت اقدامات کیے مربوط حکمت عملی کے تحت ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا اینڈی ایم اے ناگہانی آفاظ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے پاکستان ائر پورٹس اور پاک آرمی کے کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ دیا مزید خبرے بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نردز الفکار سو با شکیل تیک ٹی وی پاکستان